اے نبیین ابل قسم محمد والا علیہ تیبین طائرین محصومین سمبھل کے دعا سرکار رہا اللہم کلی بلی کل حجت بلیل حساب سلواتکا علیہ وعلیم فی آزہ سال وفی کلی سال وليا وحافظا وقاعدا ودلیلا وحافظا حتی تسکنہ عربکا توہ وطمتعہ فیہا طبیلا برحمتکا ارحمان راہمین سلواتکا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی الامرین وحلو لغدتا من لسانی یفقه قولی اما بعدو فقد قال سبحانه وتعالی فی مکم کتابه المجید وفرقانه الحمید وقاله الحق وخواستق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم حل ادلکم علی تجارتن تجیکم من عذاب النریم تُؤمنون باللہ وتُجاہدون فی سبھیل اللہ صلوات پڑے محمد وعدم اللہ الرحمن 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 رحیم دعا ہے پروردگارِ عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اور جس مقصد حیات کی وجہ سے مجالس میں آتے ہیں ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرماتے ہیں دیکھئے جسم انسان خلق الانسانا ضائفا ہم نے انسان کو ضائف خلق کیا یہ نہ زیادہ سردی برداش کرتا ہے یہ نہ زیادہ گرمی برداش کرتا ہے تو ہم نے محرم میں چار عشر پڑے گلہ بیٹھا نہیں اگر یہاں کی چار مجلسوں میں گلہ بیٹھیا کل تھوڑی بدھ پرہیزی ہو گئی کسی مومن کے گھر میں اور انسان نہ کھائے تو کہتے ہیں مولانا کھانی رہے تو کسی کے دل کو رکھنے کے لیے بھی تھوڑا بہت چکھنا پڑتا ہے تو سوچئے کہ اگر جسم کے لیے پرہیز نہ کی جائے تو کتنا جلدی جسم بیمار ہو جاتا ہے اور انسان اگر روح کے لیے بدپرہیزی کرے روح کا اثر تو اور بھی زیادہ گہرا ہوتا ہے تو محضور فرماتا ہے یہ جسم اور یہ روح یہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں اگر جسم صحیح سالم ہے تو آپ کو عبادت میں بھی مزا آتا ہے لیکن اگر جسم بیمار ہو تو آپ کو عبادت میں بھی مزا نہیں آتا ہے کیونکہ یہ دونوں کنیکٹڈ ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ انسان کی روح بیمار ہو اور اسے عبادت میں مزا آئے یہ مقابل ہے جسم بیمار تو عبادت میں مزا نہیں ہے روح بیمار تو عبادت میں مزا نہیں ہے اسی طرح قرآن میں آیت ہے صلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر انسان یہ نماز کجھے فحشاء سے بچاتی ہے منکر سے بچاتی ہے اب مومن خود سے سوال کرے کہ وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن گناہ بھی کر رہے ہیں وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن فحشاء میں مبتل بھی ہیں جبکہ قرآن کی آیت ہے کہ جو نماز پڑھے گا نماز اسے فحشاء سے روکے گی نماز اسے برائیوں سے روکے گی ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن سمجھتے نہیں ہیں اللہ فرما رہا ہے جو نماز پڑھے وہ فحشاء کے پاس نہیں جائے گا وہ منکرات کے پاس نہیں جائے گا لیکن ہم نے اپنے آقوں سے دیکھا کہ یہاں نماز پڑھی یہاں باہر جا کے فحشاء میں مبتل ہوا تو برور دیکھا رہا ہے آیت کچھ کے رہی ہے معاشرہ کچھ بتا رہا ہے تو ایک نشانی الگ دے رہا ہے لیکن میں معاشرم اس نشانی کو ایک الگ صورت میں دیکھ رہا ہوں تو فرمایا جس طرح نماز فحشاء کو روکتی ہے اسی طرح فحشاء نماز کو روکتے ہیں یہ مد مقابل ہے جو نماز پڑھے گا وہ فحشاء سے روکے گا اور مومن اب یہ سوچے اگر مجھے نماز میں لذت نہیں مل رہی اگر مجھے عبادت میں لذت نہیں مل رہی تو کہیں نہ کہیں میں کسی فحشاء میں مبتل ہوا کیونکہ لذت کا نہ ملنا دلیل آئے کہ میں کسی قرآن کے آیت میں ہوتا فحشاء میں مبتل ہوا اگر مجھے لذت مل جائے جس دن کہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی اوقات جب آپ کربلا جاتے ہیں کربلا میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ وہاں کی نماز میں بھی مزہ ہے وہاں کی زیارت میں بھی مزہ ہے وہاں کی عبادت میں بھی مزہ ہے پوری پوری رات مولا کے عرم میں بیٹھا رہتا ہے لیکن تھکاوٹ ہوتی نہیں ہے ایسا حسین کے روزے میں اور عرم میں کیا ہے عبادہ تنزل الملائکت والروح اے انسان اس حرم مبارک میں اللہ کے فرشتوں کا نظور ہوتا ہے تو دیکھ نہیں رہا لیکن وہاں پر فرشتیں موجود ہیں تو ان کو محسوس نہیں کر رہا لیکن ان کی نورانیت کا مزہ اور احساس تجھے عبادت میں ملتا ہے کہ جس طرح انسان روشری میں چلا جائے تو کیا ہو جاتا ہے روشن اندھیرے میں آ جائے تو کیا ہو جاتا ہے نظر ہی نہیں آتا کسی کو اور ہم نے کئی مومنوں کو دیکھا کربلا میں پڑے مومن مولا کے روزے میں پڑے مومن عبادت میں مضہ ہر چیز یہاں سے جناب جہاز پہ چڑھا اور جہاز دبائی اترا سمجھ نہیں آئی اس کا ایمان کہاں چلا گیا سمجھ نہیں آئی اس کی وہ جہارت کہاں چلی گئی کیونکہ یہ دلیل آئے جب تک نور کے قریب تھا نورانی تھا اور جیسے میدان ظلمت میں اتر گیا اندھیروں میں اتر گیا آٹومیڈیکلی وہ حسین سے بھی دور ہو گیا کربلا میں روز اٹھتا تھا جہارت ایشورہ پڑھتا تھا ائرپورٹ پہ آیا نماز بھی بھول گیا جہارت بھی بھول گیا کبھی یہاں فوٹو کبھی وہاں فوٹو تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا انسان کو بہلاتی ہے اس کے مزے انسان کو مشغول رکھتے ہیں تو نظامِ گفر کا یہ منصوبہ تھا کہ انسان کو اتنا بزی کرو مشین لائف صبح سے شام تک اس کو بزی رکھو کہاں تک اس کو اتنی محلت بھی نہ ملیں کہ اپنے بیٹے کے ساتھ آدھا گھنٹہ بیٹھ سکے آدھا گھنٹہ اپنی بچی کے ساتھ کلام کر سکے اتنا اس کی لائف کو بزی کر دو بزی کر دو کہ یہ سوچنے کا بھی موقع نہ ملے کوئی رب ہے کوئی خدا ہے کوئی قبر ہے جتنے نام مرہومین کے لئے گئے یہ آج ہے ہمارے درمیان خود نام لے لے کر بتا رہے ہیں کہ آج اس کا نام لیا جا رہا ہے کلاب کا نام اسی ونجلس میں لیا جائے گا یہ نام بتا رہا ہے کہ انسان تمہارے وجود کو بقا نہیں ہے فنا ہے یہ وجود ختم ہونے والی چیز ہے تو تم نے زخیرہ آخرت کیا جمع کیا آخرت کے لئے کون سا زامان بنایا فرما یہ منصوبہ تھا اس دنیا کا کہ انسان کو اتنا بزی کیا جائے اس کی لائف کو اتنا بزی کیا جائے یہ دین کے بارے میں سوچے ہی نہ یہ قیامت کے بارے میں سوچے ہی نہ اب صرف پہلے مرد کام کرتا تھا کہا اس کی ضرورتوں کو اتنا بڑھاؤ اتنا بڑھاؤ بھئی یہی پاکستان یہی معاشرہ یہی پاکستانی آپ کے آباؤ اجداد تھوٹے سے خرچوں میں اپنا گھر چلاتے تھے لیکن آج کیا ہوا کہ میاں بھی کام کر رہا ہے بیوی بھی کام کر رہی ہے بیٹا جوان وہ بھی کام کر رہا ہے پھر بھی کہہ رہے مولانا خرچے پورے نہیں ہو رہے خرچے پورے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ تمہاری ضرورتیں بڑھ گئی ہیں پہلے ٹی وی تھی چودہ ہنچ کی بیوی نے کہا نہیں بھائی اب فلاں کے گھر پہ گئی ہوں چوبی سنس کی ہے کہا ٹھیک ہے بھائی لاتے ہیں چوبی سنس کی ٹی وی لائیا پھر بیوی نے کہا نہیں فلاں کے گھر میں گئی ہوں چالیس سنس کی ہے کہ ٹھیک ہے سہلی دی آنے دو چالیس سنس کی لاؤں گا پھر چالیس سنس کی آگئی پھر بیوی نے کہا بھائی فلاں کے گھر میں گئی ان کے گھر میں تو پورا سینما لگا ہو گا ہے اس نے کہا چلو بھائی پیسے آئیں گے پچاسیں ساٹھیں جب وہ تو تمہارے لیے بناتے جائیں گے تو لیتا جائے گا شیطان تو کریٹیوٹی کرتا جائے گا میں نے پچھلے سال شاید مجلسوں میں کہا تھا کہ شیطان بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک وسیلہ ڈونتا ہے کیونکہ اس کے پاس بقا کے لیے کچھ نہیں ہے وہ تمہیں کبھی بھی کوئی ایسی چیز دے ہی نہیں سکتا جس میں بقا ہو ایک حسین کے پیچھے لگائے گا اس کا حسن تباہ ہو جائے گا مال کے پیچھے لگائے گا مال ختم ہو جائے گا گاڑی کے پیچھے لگائے گا گاڑی قرآنی ہو جائے گی کھانے کے پیچھے لگائے گا اس کی مولا فرماتے کائنات کی کوئی بھی ایسی لذت نہیں ہے جس کی انتہا نجاست ہو ہر لذت کی انتہا نجاست ہے پانی پیو انتہا نجاست ہے کھانا کھاؤ انتہا نجاست ہے لذت ہے نکاح انتہا نجاست ہے تو کون سی لذت ہے جس کی انتہا باقی ذکی ہو پر میں شیطان کو پتا ہے وہ تجھے دھوکہ دے بھی تو کیسے دے اسے پتا ہے میں اس کو کس چیز کے آفر دوں گا گاڑی کو آفر دوں گا گاڑی قرآنی ہو جاتی ہے حسین خاتون کے پیچھے لگاؤں گا ختم ہو جاتا ہے بڑی ہو جائے گی کھانے کے پیچھے لگاؤں گا پانچ منٹ کی لذت لے گا کھانا ختم ہو جائے گا انسان تو بور ہو جاتا ہے نا ایک ہفتہ مرغی بھی کھاؤ تو بور ہو جاؤ گے گوش بھی کھاؤ تو بور ہو جاؤ گے کیونکہ بورنگ کا ہونا بتا رہا ہے کہ اس میں فنا ہے بقا نہیں ہے تمہارا تھک جانا بتاتا ہے کہ اس میں فنا ہے بقا نہیں ہے تب ہی خدا نے کائنات کی ہر لذت کو لیمیٹڈ رکھا کائنات کی ہر لذت کو بڑا شوق تھا کہ میں فلاں گاڑی لوں گاڑی لینے کے بعد ہفتے کے بعد وہ چیز نورمل ہو جاتی ہے بڑی تلاش کرتا ہے کہ فلاں خاتون سے شادی ہو جائے شادی دو مہینے کے بعد تو جگڑے شروع ہو جاتے ہیں یہ تو وہی تھی جس کے لیے تم اپنی جان دینے کے لیے تھا یار جب کیا ہوا کیونکہ اس دلیا کو فنا ہے کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو انسان کو تھکا نہ دے ہر چیز کو فنا ہے شیطان کو پتا ہے کہ میں اسے دھوکہ دوں تو کیسے دیں کیونکہ اگر میں نے اسے کہا یہ لو یہ پیے گا کھائے گا جائے گا گھومے گا پھرے گا اٹ ڈی اینڈ یہ تھک جائے گا تو شیطان کیا کرتا ہے پرمانِ معصوم ہے وہ تنوہ پیدا کرتا ہے انگلیش میں کہوں وہ ورائٹی پیدا کرتا ہے کیا بناتا ہے ورائٹی ابھی موبائل لیا دو مہینے تھکے نہیں اگلا موڈل آ گیا پھر بابا پیسے دی جگلہ موبائل لینا ہے وہ بڑے شوق سلیا ٹیڑھ مہینہ گزرانی اور اگلا موبائل آ گیا اب یہ تھکتا ہی نہیں ہے یہ موبائل پہ موبائل موبائل پہ موبائل گاڑی لیے نیا موڈل کپڑے لیے نیا اسٹائل داڑی بنائی نیا ہیر اسٹائل پینٹ پہنی اور نہیں پینٹ آ گئی اب یہ انسان تھکتا نہیں شیطان دنیا میں اتنی ورائٹی کو کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے تاکہ یہ انسان اسی ورائٹی میں گم رہے اور خالقے کائنات تک پہنچ نہ سکے یہ جوان بھی اس بہاؤ میں بہتا جاتا ہے اسے پتا ہی نہیں چلتا کہ میں جا کہاں رہا ہوں مجھے لے کر کون جا رہا ہے میں کس راہ پہ چل رہا ہوں کیا یہ راستہ علی کا راستہ ہے کہ نہیں ہے مولا علی کی ورائٹیز میں گم نہیں ہوئے آئمہ کی ورائٹیز میں گم نہیں ہوئے لیکن انہی کے ساتھ رہنے والے زندگی بسر کرنے والے آپ دیکھیں گے سیرتِ صحابہ پڑھیں سیرتِ اسلام پڑھیں تاریخِ اسلام پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کون کہاں تک جا کر پہنچا کیوں کیونکہ کائنات کے معاش نے ان کے وجود کو تباہ ورباد کر دیا شیطان اتنا خوبصورت کر کے اس کے سامنے لاتا ہے کبھی کسی چیز کو برا کر کے نہیں لائے جاتا ہے دوسرا ایک ورائٹی تیسرا میں نے ذکر کیا شیطان تجھے شکرت کی طرف لے جاتا ہے تجھے برج بناتا ہے تاکہ تُو چمکے تاکہ تُو دیکھا جائے میں نے بینڈی میں یہ اشارہ کیا تھا کہ آج کل کہ جوان کے ذائق کو اس نے بدل دیا وہ ذائقہ بدلنا جانتا ہے وہ تصور بدلنے جانتے ہیں وہ افکار کو بدلنا جانتے ہیں کہ اگر مولا علی کا نام آتا ہے آپ کے ذہن میں اچھا تصور آتا ہے دشمن کا نام آتا ہے برا تصور آتا ہے وہ اس تصور کو بدلنا بھی جانتے ہیں کہ یہ جوان پسند کیا کرے گا یہ بھی میں بتاؤں گا یہ ذہنی غلامی ہوتی ہے اس کو کون سی گاڑی سیلیکٹ کرنی ہے یہ ہم بتائیں گے اس کو کون سا کھانا کھانا ہے یہ ہم سیلیکٹ کریں گے یہ پیزا پہلے کیوں نہیں تب کیوں ہے پوری دنیا ایک پیزا کے پیچھے کیوں ہے وہ آپ کو بتائیں گے آپ کو کیا کھانا ہے وہ آپ کو بتائیں گے تمہیں کون سی کالڈرنگ پہنی ہے پینی ہے وہ تمہیں بتائیں گے تمہیں کپڑے کون سی ڈریس کرنے وہ تمہیں بتائیں گے اپنی ننیز یہ بچی کے لیے کون سی ڈریس کا انتخاب کرنا ہے یہ ڈیوٹی اسلام کی ڈیوٹی تھی کہ مہدالی فرماتے ہیں دین اسلام اتنا حساس ہے انسان وہ تمہاری سانس ہے جو تم لے رہے ہو وہ بھی اللہ بتائے گا سانس کیسے لینی ہے لیکن پریکٹیکلی میرا خدا اللہ نہیں ہے میں زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوں لیکن میں نے کلمہ ان کا پڑا ہے کیونکہ وہ مجھے بتاتے ہیں مجھے کپڑے کون سے پہنے وہ مجھے بتاتے ہیں مجھے کھانا کون سا کھانا ہے وہ مجھے بتاتے ہیں میرا ہیر اسٹائل کیسا ہونا چاہیے وہ مجھے بتاتے ہیں میری ڈریسنگ کیسی ہونی چاہیے وہ میرے بچوں کو بتاتے ہیں کہ کس اسکول میں پڑنا ہے کونس ایڈوکیشن جائیے اسی کو تو نظامِ کفر کہتے ہیں اسی سے تو حسین ڈر رہے تھے اسی آئیڈیلوجی سے تو مولا حسین کا مقابلہ تھا سوال یہ نہیں کہ یزید تخت پر بیٹھا یا مہاوہ حسین کو بیٹھا کے گیا یہ تو تعجب تھا ہی نہیں باپ بیٹے کو بیٹھاتا ہے کسی غیر کو نہیں بیٹھاتا تعجب یہ تھا کہ یزید جیسا حاکم تخت پر بیٹھ گیا لوگ دیکھتے رہے یہ مقامِ تعجب ہے یہ تعجب نہیں اگر اس ممبر پر کوئی شرابی آکے مجلس پڑھے یہ مقامِ تعجب ہے کہ لوگ بیٹھے رہے اور بابا کرتے رہے سنتے رہے یہ تعجب ہے پڑھنے والے کا کام پڑھنا ہے لیکن لوگ اس کو برداشت کر لیں اس کو ایکسیپٹ کر لیں معاشرے شام اور معاشرے کوفے اس معاشرے نے یزید کو حضم کر لیا تھا ایکسیپٹنس آف یزید مسئلہ تھا اس کا مطلب یہ لوگ شعوری فکری طور پر مردہ ہو چکے ہیں رسول خدا فرماتے یہ جو مسلمان جا رہے ہیں فرمائیے چلتے پھرتے مردیں کہ یا رسول ہے چل رہے ہیں کہ فکر مردہ ہے ان کے جب انسان کا شعور انسان کا حساس مر جائے جسے ہم شریعت میں کہتے ہیں خب ہے گناہ گناہ کتنا کبھی ہے کہ معصوم کے سامنے اگر کوئی جھوٹ بولے معصوم کے سامنے اگر کوئی کسی کو گالی دے معصوم اپنی صحبت سے نکال لیتی تھی چھٹے امام کا صاحب ہی اس نے امام کی کسی غلام کو گالی دی مولا نے کہا میں نگال رہا ہوں معاف بھی کر رہا ہوں لیکن آج کے بعد تیرا چہرہ مجھے نظر آنا نہیں چاہیے تو میرا شیعہ تو بھی گالی دیتا ہے قب ہے گناہ رسول کا فرمان ہے امام زمانہ کے ظہور سے پہلے آخری زمانے کی نشانی ہے کہ لوگ گناہ کو کبھی ہی نہیں سمجھیں گے برانی سمجھیں گے کیوں کیونکہ تصور مہات تو ہے نہیں نا ہمارے لئے اور تصور بنائے جاتے ہیں یہ جوان اس جوان کو بتائے گا کہ میرے فلان نام مہرم سے اتنے تعلقات ہیں فخر کرے گا گناہ پر گناہ کرنا انسان جائز الخطہ ہے اللہ ماف کرتا ہے لیکن کوئی انسان فخر کرے اپنے گناہ پر یہ وہ کنو ہے جو یزید کرتا تھا اس کے آبا و اجداد اگر شراب پیتے تھے تو فخر نہیں کرتے تھے چھت کے پیتے تھے یہ ملون گناہ بھی کرتا تھا اور مفاخرہ بھی کرتا تھا ممبر پہ جا کے کہتا تھا ہاں میں شراب پیتا ہوں کوئی روپنے باتا یہ اپنی شیر و شاعری میں مفاخرہ کرتا تھا کہ ہاں میں گناہ کرتا ہوں اے کوئی روکنے والا یہ ہے اعلانِ دشمنی با خدا اللہ کے ساتھ دشمنی حسین کے ساتھ دشمنی دین کے ساتھ دشمنی یہ جوان دوسرے جوان کو بتائے ہاں میرے تعلقات ہیں ہاں میں ناہمارم خواتین سے بات کرتا ہوں ہاں میں رشوت لیتا ہوں ہاں میں رشوت دیتا ہوں ہاں میں حرام کھاتا ہوں فخر کرے کہ میں یہ کام کرتا ہوں جس طرح آپ کے سیاستدان مختلف لوگ جو گناہوں میں بٹے ہوئے فخر کرتے ہیں مفاخرہ کرے گے آخری زمانے میں اپنے گناہوں پائیں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ان کے وجود سے مات کا تصور ختم ہو چکا یہ صرف اپنے معاش کو بچانا چاہتے ہیں آج مجھے سوچ کون دے رہا ہے میری سوچ کون بنا رہا ہے مجھے لینٹھن لائن کون دے رہا ہے یہ نظام کفر دے رہا ہے جسم میں جکڑا ہوا ہے امام زمانہ آ کر کر یہی رسی تو امام کاٹیں گے نا جو معاش کی رسیہ کاٹ دیں گے انسان تمہاری کامیابی کا معیار جو ہونا چاہیے وہ تمہارا معاد ہے اے جوان یہ سوچو یہ جو کام کر رہا ہوں یہ میری قیامت کو فائدہ دے گا کہ نہیں دے گا یہ میری قبر کو فائدہ دے گا کہ نہیں دے گا اس کام سے میری برزک کا سفر آسان ہوگا کہ نہیں ہوگا جبکہ تجھے یقین آئے تم اپنے ہاتھوں سے کئی جوانوں کو دفن آیا کئی لوگوں کو دفن آیا کہ آخر بالآخر مجھے مرنا اس قبر میں جانا ہے تو امام فرماتے ہیں انسان شاید دنیا والے تمہیں دنیا میں کچھ دیں لیکن حسین تمہیں وہ بقا کا درس دے گا اور وہ بقا کی زندگی دے گا جس بقا کی زندگی میں تمہاری فلاہ و بہبود آئے سلوات پڑے محمد و آلیم میں نے آج ایک بات کی کہ شیعہ مکتب و واحد مکتب ہے جس کے پاس سب کچھ ہے تلیل سے بیان کروں گا دیکھیں انسان کو سوزارنے کے لیے چند چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے انسان کو سوزارنے کے لیے ہمیں لٹریچر چاہیے لٹریچر کے بعد اس کا پڑھانے والا چاہیے پڑھانے والے کے بعد اس کے لیے کوئی اسکول چاہیے یہ تین چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ کو لٹریچر چاہیے کوئی بک ہو کوئی گائی بک ہو اور اس کا پڑھانے والا ہو اور ایک اسکول ہو جس میں بچے پڑھیں شیعہ کے پاس تینوں چیزیں ہیں لٹریچر موجود ہے قرآن و نجربلاوہ کی صورت میں اسکول موجود ہے امام بھارگا کی صورت میں پڑھانے والے موجود ہیں خطبار علماء کی صورت میں تینوں چوتھی چیز ہے انسان کو چاہیے رول موڈل کہ مجھے کس کی طرح بننا ہے اور کیسا بننا ہے آپ کے پاس علی جیسے بہادر رول موڈل ہیں حسین جیسے صحابر رول موڈل ہیں عبادت کرنے جیسے ذہن العابدین موجود ہیں علم کے میدان میں باقر علوم موجود ہیں سچائی کے میدان میں مولا صادق موجود ہیں ہر طرح کا رول موڈل ہے پانچوں چیزیں آپ کے پاس ہیں لٹریچر بھی ہے علم بھی ہے کلاسز بھی ہے مجھے بتائیں وہ کون سا مکتب ہے جس کے پاس اتنی کلاسیں ہوتی ہیں جدریشیوں کے پاس ہوتی ہیں ایک مکتب مجھے گنمائی ہے اہل سنت بیچارے بہت زیادہ رکھ لیں بارہ ربیل اول اس کے علاوہ تو ان کے کوئی لیکچر نہیں ہوتے بارہ ربیل اول آگئی کوئی ایسی مناسبت آگئی سال میں بہت زیادہ ہو جائیں دس لیکچر بہت زیادہ ہو جائیں مسیحوں کے پاس چلے جائیں وہ سنڈے کو چر جاتے اس کے علاوہ کچھ نہیں یہودیوں تو یہودیوں کا دنہ اللہ ہے وہ تو کہیں جاتے ہی نہیں ہیں ان کے تو کوئی لیکچر ہوتے ہی نہیں ہے واحد شیعہ قوم ہے دو مہینہ لیکچر آپ کے بچے آتے ہیں مجلے سنتے ہیں پھر رمضان میں آ جاؤ مولا علی کی شہادت کے لیکچر پھر ایام فاطمیہ میں آ جاؤ سیدہ زہرہ کی شہادت کے لیکچر پھر ولادتوں کے الگ لیکچر یعنی ولادت الگ شہادت الگ مناسبت الگ عرفہ الگ شب قدر الگ کتنے لیکچر آپ لیتے ہیں تو جو قوم اتنا لیکچر لے وہ اتنا پڑھے اس سے کیسا ہونا چاہیے یہ نائل ہی نہیں ہے ہم اتنا یونیورسٹی بھی جائیں لیکن ڈگری کوئی بھی نہ ہو تو وجہ کیا ہے کہ ہم لیکچر بھی اتنے لیتے ہیں لیکن ہمارے اندر وہ ریزلٹ نظر نہیں آتا وجہ یہ آئے کہ یہاں کا اسٹوڈنٹ باعمل نہیں ہے دنیا کی بہترین یونیورسٹی میں آکسفورڈ میں بچے کو بھیج دو لیکن بچہ پڑھے گا نہیں تو کیا ملے گا مولا فرماتے ہیں سب سے زیادہ جو مجھے تکلیف دی وہ بے عمل لوگوں نے دی ہے کہ سنتے ہو مجلس میں آتے ہو لیکن عمل نہیں ہے اگر تجھے علی کا بہترین سٹوڈنٹ بننا ہے اور عمل کرو گے تو علی کے سلمان بنو گے تو میسم اتنمار بنو گے سب کچھ آپ کے پاس موجود ہے لٹریچر موجود ہے پڑھانے والے موجود ہیں بوکس موجود ہیں سمجھانے والے موجود ہیں ڈیٹس موجود ہیں اتنا مجلسوں میں آتے ہو لیکن ان مجلسوں کا کوئی اثر تو ہونا چاہیے نا لیکن مطبع ہے جب انسان کے اوپر عمل ہو اور یہ ممبر کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر رسول سمجھانے والے تھے مسجد کوفہ میں علی سمجھانے والے تھے مدینے میں امام صادق سمجھانے والے تھے لیکن سوال یہ کوئی عمل کرنے والا ایک تفعہ امام ممبر پہ گئے اور لوگوں کو کھا کے کہ مولا آج خطبہ دیجئے امام نے فرمی ہے میں آج کوئی خطبہ نہیں ہوں تو مولا کیا کرے امام نے فرمایا کہ آج میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اتنے سال میں نے خطبے دیئے تم نے سیکھا کیا چھتے امام کو پتا تھا یہ لوگ سننے آتے ہیں سیکھتے کچھ بھی نہیں ہیں امام نے فرمایا کیا سیکھا کہ مولا میں نے آپ کے کلام سے کچھ باتیں سیکھی امام نے فرمایا کیا سیکھا ہے کہ مولا میں نے معاشرے میں گھوما اور معاشرے میں دیکھا میں نے دیکھا لوگوں کی بڑی دوستیاں ہیں رفیق ہیں دوست ہیں جانے والے ہیں جس طرح ایک جگری یار ہوتا ہے ایسے لوگوں کے دوست ہیں جو کھانے میں پینے میں گھومنے میں پھرنے میں جہاں دیکھو فیس بک میں اسی کے ساتھ فوٹو ہے ایسے ساتھ دینے والے مولا میں نے دیکھا بڑے لوگوں کے رفیق اور دوستیاں ہیں لیکن میں نے دیکھا کہ جب ملک الموت آتا ہے بڑے سے بڑا دوست جدہ ہو جاتا ہے بڑے سے بڑی قربت رکھنے والا انسان سے جدہ ہو جاتا ہے تو امام نے کہا تم نے پھر درست کیا لیا کہا مولا میں نے سکھا دوستی ایسے سے کروں جو کبھی مجھ سے جدہ ہی نہ ہو اپنا دوست اسے بناوں جو ہمیشہ میرے ساتھ رہے جو قبر میں ساتھ رہے جو برزخ میں ساتھ رہے جو قیامت میں ساتھ رہے امام فرماتے ہیں احسنتم بہرک اللہ واقعا تم نے بڑی اچھی سوچ سوچی تھی امام نے فرماتے ہیں پھر دوست کس کو بنایا کہا مولا میں نے نماز کو اپنا دوست بنا لیا میں نے یہ جب آپ سنتے ہیں کہ مولا علی پوری رات مسلحے پہ بیٹھتے تھی یہ مسلحے پہ بیٹھنا نہیں تھا یہ دوستی تھی علی کی کہ آج تک تم نے عبادت الہی کو دوست بنایا تم نے سچائی کو دوست بنایا تم نے اچھے کردار کو دوست بنایا تم نے اچھی عادت کو کہا مولا آج تک میں نے یہ سیکھ لیا کہ اگر کسی کو دوست بنانا ہے اچھی چیز کو دوست بنانا ہے اچھا کافی چیزیں اس نے بتائیں مجھے دو تین چیزیں یاد ہیں کہا مولا دوسری چیز میں نے زمانے سے سیکھی کہا کیا سیکھی کہا مولا میں نے دیکھا لوگ بڑی بڑی چیزوں پر فخر کرتے ہیں مفاخرہ فلان کا بیٹا ہوں فلان کا بھائی ہوں ٹرستی ہوں انجمن کا صدر ہوں اہدوں پر فخر نسب پر فخر حسب پر فخر سید ہوں غوزے کا مالک ہوں فلا ہوں فلا ہوں نوے خان ہوں ہر چیز پر لوگ فخر کرتے ہیں لیکن میں نے دیکھا ان کا فخر کرنا ان کو قیامت میں کام نہیں آتا کہ پھر تم نے کیا کیا کہ مولا میں نے قرآن پڑھا اس کو قرآن میں لکھا ہوا تھا ان اکرمکم اند اللہ اتقاکم اے انسان اگر فخر کرنا ہے تو تقویٰ پر فخر کرو اگر فخر کرنا ہے تو تاعت الہی پر فخر کرو کل میں نے جملہ کہا کہ اے انسان تمہارے رشتوں کی بنیاد معاد ہونی چاہیے معاش نہیں ہونی چاہیے بیٹی کا رشتہ بھی کرو تو یہ دیکھو تقویٰ ہے کہ نہیں ہے دوستی بھی کرو تو یہ دیکھو متقی ہے کہ نہیں ہے بزمس بھی کرو تو یہ دیکھو حلال و حرام کا فرق بتا ہے کہ نہیں بتا اگر زندگی ایسے گزار ہوگے جیسے حلوبہ اتنے کہیں پھر زندگی میں سکون بھی ہوگا اس زندگی میں برکت بھی ہوگی اور کسی مولانا نے جبان نے سوال کیا کہ مولانا ہم نے تو کئی لوگوں سے اسے دوستیاں کی لیکن وہ خائل نکلے میں نے کہا کیا دیکھ کے دوستی کی کہ مولانا مسجد میں آتا تھا نماز پڑھتا تھا آزاداری کرتا تھا ہم نے تو کہا متقی ہے مولا علی نماز پڑھنے کو تقویٰ نہیں کہتے مولا علی روزے رکھنے کو تقویٰ نہیں کہتے چالیس مرتبہ کربلا ہو کر آئے پھر بھی متقی نہیں ہے دس حج کر لے پھر بھی متقی نہیں ہے تمہیں کن چیزوں کو دیکھنا ہے بیٹی کا رشتہ کرنا ہے بیٹے کا رشتہ کرنا ہے کاروبار کرنا ہے اگر یہ دو چیزیں اس کے وجود میں ہے تو وہ متقی ہے ہو سکتا ہے وہ روز مسجد میں آتا ہو لیکن وہ نماز نہ ہو وہ عادت ہو عبادت نہیں ہے وہ مجلس حسین میں آتا ہے عادت کے مطابق ہے محرم کا چاند نظر آ گیا مجلس حسین میں جانا ہے کیونکہ معاشرے کا پریشر ہوتا ہے آپ شیعہ ہو فلا شیعہ بوجھے گا بھائی کس کی مجلس میں گئے تھے اگر کہو نہیں گیا تو برا ہے بھی کہیں سا شیعہ ہے جو مجلس میں نہیں گیا تو معاشرے کے پریشر کی وجہ سے مجھے مجلس میں جانا ہے تاکہ کسی کو بتا سکوں ہاں فلاں کو سننے گیا تھا فلاں مجلس میں گیا تھا اس میں بھی میرا میعار اور چننے کا میعار اور سننے کا میعار یہ نہیں ہوتا کہ میری اصلاح ہو وہاں پر بھی سننے کا میاری ہوتا ہے کہ مشہور کون ہے مجمع کس کا ہے وہوا کس میں ہے کہیں پہ دیکھا جاؤں یہ نہیں کہ میری عصرہ ہو جائے میرا وجود بن جائے تو میں اگر مجلس میں بھی جا رہا ہوں یا عادت کے مطابق جا رہا ہوں یا معاشرے کے پریشر کی وجہ سے جا رہا ہوں عبادت کے لیے نہیں جا رہا کئی لوگ مسجد میں آتے ہیں تاکہ میرا چہرہ دیکھا جائے تاکہ دنیا کو پتا چلے یہ متقی ہے پریزگار ہے امام فرماتے ہیں نماز پڑھنا تقوی نہیں ہے مسجد میں جانا تقوی نہیں ہے دس سال حج کر کے آجا یہ تقوی دو صفات اگر وجود میں ہیں تو یہ متقی ہے مولا کونسی صفات ہیں صدقو فی القلام دیکھا کرو زبان کا سچا ہے کہ نہیں جھوٹا کبھی علی والا نہیں ہوتا جھوٹا کبھی متقی نہیں ہوتا مزاق میں بھی جھوٹ نہ بولے اپریل پھول تو دور کی بات ہے جھوٹا امام فرماتے ہیں وہ ہمارا شب وہ متقی نہیں ہے وہ باتقوی نہیں ہے مولا دوسری صفت کونسی ہے امام فرماتے ہیں دوسری صفت یہ ہے کہ یہ دیکھو امانت میں خیانت تو نہیں کرتا جو امانت میں خیانت کرے امین نہیں ہے تو یہ متقی نہیں ہے وہ مال کی امانت ہو وہ اولاد کی امانت ہو وہ ناموس کی امانت ہو ایک جگہ پہ امام سے کسی نے پوچھا مولا میرا سچا دوست کو امام فرماتے ہیں سچا دوست وہ ہے جس کے حوالے اپنے ناموس کو کر سکو اپنا ناموس کہو کہ یہ میرا ناموس ہے میں جیل میں ہوں میں قید میں ہوں میں پریشان اس کو یہاں سے مان لے کر جاؤ اتنا یعنی امانت میں خیانت نہ کر یہ تیرا دوست ہے انگلینڈ میں ایک مومن دیکھیں مولانا بیٹے کی شادی کروانی ہے بیٹی کی رشتہ آ جائے کیا کریں تو میں نے کس کا رشتہ ہے کمتقی پرہزگار اچھا کیسے متقی کموتانا نماز پڑھتا ہے سب کچھ کرتا ہے تو میں رشتہ دوں کے نہیں میں نے کہا ہمارا استاد کا واقع ہے انہوں نے کہا کہ ایک مولا علی کا فرمان ہے کہ اسے بیٹی دو اس کے ساتھ دوستی کرو جو امین ہو جو صادق ہو اور امین ہو دونوں صفات اس کے وجود میں کبھی بھی کسی چیز میں خیانت نہ کریں تو انہوں نے کس طرح آزمایا جائے ہم نے کہا اس کو قرضہ دو کہ مولانا قرضہ دو کہ قرضہ دے کے آسمان پتہ چل جائے گا یہ کتنا امین ہے انہوں نے دو ہزار پونڈ اس کو دیئے چار مہینے کے بعد فون آیا کہ مولانا اس کو دو مہینے میں واپس کرنے تھے چار مہینے ہو گئے ہیں اب نہ فونڈ اٹھاتا ہے نہ ملتا ہے کہ دو ہزار پونڈ لے کے بھاگ گیا لیکن کہا مولانا اللہ کا شکر ہے میں نے آپ کی مشورے پر عمل کیا دو ہزار پونڈ تو گئے لیکن بیٹی کی زندگی بچ گئی تو بڑے بڑے مال کو دیکھ کر پسل جاتے ہیں بڑے بڑے دنیا کو دیکھ کر شہید متحری کا جملہ ہے کہ پروردگارہ مجھے اس دن سے بچانا کہ کہیں متحری ابن سعید نہ بن جائے کل کہا تھا نہ جنگ عزیز صفات کی ہے جب یہ صفت تمہارے وجود میں آتی ہے یہ ابسان کو کبھی ہماری زندگی کے فیزز ہوتے ہیں ایک فیز میں شمریت آتی ہے یزیدیت آتی ہے حرملیت آتی ہے جب تو ظالم مند آئے تمہارا دل قصی ہو جاتا ہے جب دل قصی ہوتا ہے تو یہ شمر کی صفت ہے معصوم کی افراد سے جنگ نہیں تھی ان کی آئیڈیلوجی سے جنگ تھی ان کی فکر سے جنگ تھی اور اگر یہ فکر کسی کے وجود میں آتی معصوم کس کے ساتھ بھی جنگ ہے اب انسان سوچے کہ وہ دین اسلام کہ اگر اس کے مطابق ہم زندگی گزارتے زندگیوں میں سکون ہوتا زندگیوں میں امن ہوتا زندگیوں میں بھائی بھائی کے ساتھ محبت ہوتی وہ سوچ جو اسلام نے ہم نے دی تھی لیکن اسلام کو لوگ بولا چکے ہم نے وہ کلچر ہم نے وہ مذہب ہم نے وہ سوچیں لیں جو سوچیں مغربی ویسٹلن سوچیں تھی اسی سوچوں پر ہمارا معاشرہ چل رہا ہے لیکن معصوم کا کلام سنو کتنا دین اسلام دقیقہ ہے انسان دین اسلام کہتا ہے یہ پانی کا گلاس بھی پیو تو اس کی چھے آداب ہے چھے سات عدب ہیں ایک چھوٹا سا پانی کا گلاس ہے اس کا بھی معصوم عدب بتا رہا ہے کہ پانی پیو تو گلاس کو سیدھے ہاتھ میں لیا کرو پانی پیو تو بسم اللہ کر کے پیا کرو پانی پیو تو ایک سانس میں نہ پیا کرو گھونٹ گھونٹ پیا کرو پانی پیو تو رات کو بیٹھ کر پیا کرو دن کو کھڑے ہو کر پیا کرو کسی ایسے گلاس میں پیو جس گلاس میں کڑا ہے اس کڑے کے سائیڈ پر نہ پیا کرو گلاس ٹوٹا ہوا ہے تو نہ پیا کرو رات کو پانی رکھ دو پوری رات اگر اس کا سر کھولا رہے تو یہ پانی نہ پینا کیونکہ اس میں ابلیس چلا جاتا ہے ابلیس کی سات معنی ہے ایک معنی وائرس بھی ہے یعنی کیونکہ ابلیس تمہارے روح کو نقصان دیتا ہے کوئی ابلیس تمہارے جسم کو نقصان دیتا ہے یہ بھی ابلیس ہے وہ شیطان اس پانی میں چلا جاتا ہے تو پانی نہ پینا پھیک دینا ایک گلاس پانی کا علی بتا رہے گا تجھے پانی کا گلاس کیسے پینا سفرے پر بیٹھو ستہ ایس عدب ہائیں سفرے پر بیٹھنے کے اس مومن نے پڑھا اس مومن نے سیکھا رات کو جس بستر پر سوتے ہو تمہیں سونا کس طرح ہے شادی کرنی ہے تو شادی کا عدب کیا ہے میاں بی بی اولاد کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے عدب کیا ہے رات کو سونا ہے تو اس کا عدب کیا ہے دیکھنے کے عدب کیا ہے جب نتفہ پیٹ میں ٹھیر گیا نو مہینے اس کے عدب کیا ہے جب یہ بچہ پیدا ہو گیا ایک سے ساتھ ساتھ سے چودہ چودہ سے انیت سال تک اس کا عدب کیا ہے اتنا تمہارا دین دقیق ہے اتنا اسلام دقیق ہے قطم اٹھاؤ تو کیسے راب کو سو تو کیسے ایک نظی مومن کے گھر میں چلے جاؤ شادی کردی بستر قبلے کی طرف ہے راتوں کو اس کا سونا حرام ہے لانت ہے ملائکوں کی ایسے بندے پر واسو فرماتا ہے شرعان حرام ہے تمہارا بستر قبلے کی طرف ہو چہرہ نہ پاؤں لیکن یہ سو رہا ہے لوگوں کے باشروم دیکھی وہ قبلے کی طرف ہے پتہ ہی نہیں ہے کپڑا لینے جاؤ تو جو کپڑا اپنے تن پر کرو پہننے کے بعد قبلے کی طرف رکھ کرو اور کہو پروردگا رہا ہے یہ لباس تُو نے مجھے عطا کیا ہے مجھے توفیق دینا اس لباس کو پہن کر میں تمہاری نافرمانی نہ کروں ہر جگہ نیت ہے معاد کی نیت ہر جگہ تصور قیامت ہر جگہ تصور قابرہ ہے یہاں تک فرما دیا مرد اپنی مردانگی کو مت بولنا مزاق میں بھی عورت کا لباس پہننا حرام ہے مزاق میں بھی خاتون اپنے وجود کو نہ بولنا مزاق میں بھی اپنے بدن پر مردوں کے کپڑے نہ پہننا لیکن آج مجھے لباس کون دے رہا ہے آج مجھے کھانا کون دے رہا ہے آج مجھے کون درنکس کون دے رہا ہے آج مجھے پانی کون سا پینہ ہے پینسل کون سی لینی ہے پوری سوچ میں کہاں سے جائے رہا ہوں قرآن سے صیرت علی سے دین اسلام سے ساتھ ساتھ جلدیں لکھی گئیں صرف انہی مستعبات مقرب میں نے کتنی جلدیں پڑھیں میں نے کتنا اپنے بچوں کے پالا کا مولانا مارگیٹ میں گئے بچی کے لیے تو یہی کپڑے ملے چار سال کی بچی پانچ سال کی بچی وہ جینز اور شیٹ ہم نے لے کر دی یہ کون سے کپڑے ہیں جس کو شریعت حرام قرار دے کہ مردوں کے کپڑے نہ پہناو بچیاں لڑکوں کے کپڑے پہن رہی ہیں کہ مولانا سستہ مل رہا تھا میں نے چار سو روپے کا لے لیا دین اتنا سستہ ہے تجھے جسم کی پرواہ ہے دنیا کی پرواہ ہے لیکن دین کی عزت نہیں ہے دو سو روپے ایکسٹر خرچ کرو اس بچی کا کلچر بتاؤ اس کا حیاء بچاؤ یہ چار پانچ سال سے حیاء کے درس میں اور حیاء سیکھتی ہے وہ کپڑے پہناو جس میں حیاء ہو دیکھئے اگر گھٹنوں سے اوپر شیٹ ہو تو جو نماز پڑے اس کی نماز مکرو ہے یہ عالت کراہت میں نماز ہے اب کلچر ہے کیونکہ سارے پینشیٹ پہنتے ہیں اور آج تک ہم نے مسجدوں میں لاؤڈ رگا دیئے جھولے لگا لیئے علم لگا لیئے لیکن جو نمازی نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز روزانہ کراہت میں گزر رہی ہے مسجد کے لوگوں کو پرواہے ہی نہیں ایران کی بعض مسجدوں میں آپ جائیں گے وہاں پر عبا رکھی جاتی ہے کہ بندہ اگر پینشیٹ میں بھی آئے بھئی بیس عبائیں رکھ دو تیس عبائیں رکھ دو کتنا خرچہ ہوتا ہے کم از کم سواب اتنا ہوگا کہ جو نمازی نماز پڑھے گا وہ عبا اٹھا کے پہنے گا جس طرح لیے سنت کی مسجدوں میں ٹوپیاں پڑھی ہوتی ہیں کہ یہ بھی سنت وہ مستحب ہے یہ مکرو سے بچنا ہے پہن شیٹ میں بھی آئے تو اب آپ پہن کے نماز پڑھے تاکہ اس کی نماز سے ایک مکرو کام سرزد نخو لیکن بعض کو نماز پڑھ کے خود بھی گناہ کرتے ہیں پیچھے والا بھی اتنی چھوٹی شیٹ پہنتے ہیں اللہ مان ہو الحفیظ سجدے میں جاتے ہیں اس بندے خدا کو پتا نہیں کہ میری شیٹ کہاں تک جا رہی ہے تو خود بھی گناہ میں مبتلا جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز بھی خراب ہو رہی انسان اپنے عمل کو سوچے کہ ایک ایک قدم یہ جو سانسیں تم لے رہے ہو نا ایک ایک سانس کا پروردگاہ عالم نسحاب لیتا ہے کہ انسان تمہیں ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا اگر اس عظیم مقصد پر زندگی گزار ہوگے تو وہ مقامات خدا تمہیں عطا کرے گا تو دنیا میں سلمان بننے کے لیے آیا بوزر بننے کے لیے آیا میسم تمار بننے کے لیے آیا صرف ممبر سے میسم کے فضائل پڑھنے کے لیے نہیں آیا تو بھی اتنا بلند بن کے لیے تیرے فضائل پڑھیں سلوات پڑھے محمد وآل محمد خدا رہا اپنی نسلوں کا خیال کریں نسل کو بچائیں اپنے کلچرز کو بدلیں تاکہ پروردگار عالم چھوٹی چھوٹی بچی آئیں بچپن سے یہ حیاء سیکھیں گی بچپن سے یہ بچہ تمیز سیکھے گا معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کیونکہ بچپن میں دیکھیں یہ پودا ہے نا پودا چھوٹا ہو تو آپ کھینچو تو جڑ سے نکل آتا ہے بچہ چھوٹا ہے بری عادت ہے اس کو پہننا بات کرنا کپڑے کی تمیز یہ ڈیوٹی ہے ماں کی باپ کی ڈیوٹی تو ہے نہیں ماں کی ڈیوٹی ہے کہ بچپن میں اس کو یہ تمیز ہونی چاہیے کہ میری بچی کپڑا کون سا پہن رہی ہے وہ کپڑے جن میں حیاء ہو جن میں شرم ہو سات سال سے لے کر چھوٹا سال تک اس بچی کو سکھایا جائے کہ تو پٹے کی عظمت کیا ہے اب ماں خود ہی نہیں پہنتی تو بچی کیا پہنے گی یہ بچے تم سے سیکھتے ہیں سب سے بڑا ٹیچر اور سب سے بڑی مربی کو اگر کوئی بچوں کے لیے ہو سکتا ہے وہ ماں کا کردار ہے جب ام فروا جیسی ماں ہو تو قاسم بنتا ہے ایسے نہیں ہے یہ ماں تھیں جنہوں نے بچوں کو ایسی تربیت دی یہ نہیں کہ صرف امام حسین کی محنت تھی نہیں بچوں کی محنت محنت کرتے تھے بچوں پر حضرت عباس آئے ہیں معصوم تو چودہ آئے ہیں لیکن عباس کا درجہ کتنا بلند ہے کہ معصوم امام کہے کہ میری زیارت سے پہلے عباس کی زیارت کرو یہ مقام کوئی گم ہے میرے عدیس ایسے علماء سہدہ شرفہ آپ کو ملے گا جن کا مقام بلند کیوں کیونکہ انہوں نے خود کو اہلوبایت کے رنگ میں ڈھالا تھا وہ اہلوبایت کی سوچ کو لیتے تھے اس پر کام کرتے تھے اب معصوم کا فرمانے کہے انسان شیطان پوری زندگی تمہارے معاد کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے تصور قیامت کو کمزور کر دے گا جو کچھ ہے یہ دنیا ہے عزت بھی یہی ہے ذلت بھی یہی ہے جو کچھ تمہیں کرنا یہاں کرنا ہے لیکن ایک تصور جو حسین دیتے ہیں معاد کا اے انسان پتا کب چلے گا کون عزیز آئے قیامت کے دن پتا چلے گا پتا کون چلے کب چلے گا کون زلیل ہے قیامت کے دن آج کتنے ہیں جو قاتلین سہیدہ زہرہ کو مان رہے ہیں لیکن یہ کب پتا چلے گا قیامت کے دن کہ زلیل کون ہے خور کون ہے یہ یوم القیامة یوم الدین تمہیں بتائے گا اس دن سرخ رو رہو اس دن تمہارا سر بلند رہے اس دن اہلوبایت اس موقع بلخشی کا اظہار کرتے ہیں لیکن فرما شیطان تمہاری ویک پوائنٹ کو ڈونتا ہے کمزوریوں کو ڈونتا ہے اور تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ تمہاری کمزوری کیا ہے یہ جتنے بھی فرائز دینیاں ہیں یہ ہماری کمزوریوں کو کھنگھال لے کرنے ہیں اللہ کو کیا ضرورت پڑھئے کہ صبح نین سے تمہیں اٹھائے صرف دو رکعہ نماز کے لیے گہری گہری نین کے تھے اٹھ پڑھ نماز کہ تے پرور دکھا رہا رات کو دیر سے سویا ہوں ذرا سونے دن نہیں خدا تمہیں دو منٹ میں کیا ملتا ہے میں دو منٹ نو بجے پڑھ لوں گا کہ نہیں جب میں کہوں اسی وقت پڑھنا ہے کبھی سوچا آپ نے کیوں سب سے بڑا آقل سب سے بڑا حکیم نہیں صبح بلکل صبح ٹھنڈی صبح سردی کا موسم کمبل کے اندر اٹھو اور وضو کرو کافی لوگوں کہتے ہیں مغزانہ کاش وضو نہ ہوتا یا مستر سے اٹھے یا نماز پڑی یا سو گئے نہیں وضو کرو کیوں خدا ایک لذت سے اٹھا کر تجھے دوسری لذت عطا کرنا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتا ہے کہ تُو لذت کو تاریخ لذت بنتا ہے کہ نہیں یہ تمہارے will power کو مضبوط کرنا چاہتا ہے ہر آدمی فوج میں آپ چلے جائیے فوج بھی صبح صبح اٹھاتی ہے پانچ منٹ میں نہ آؤ پانچ منٹ میں یہ کرو فاور انا کے بعد کیوں وہ اپنے فوجیوں کے will power کو مضبوط کرنا چاہتی ہے وہ ان کے وجود میں نظم پیدا کرنا اللہ بھی تجھے امام زمانہ کا سپاہی بنانا چاہتا ہے سپاہی اللہ مستویلہ سپاہی بننے کے لیے تمہارے وجود میں power ہونا چاہیے سب سے بڑا power ہے will power ارادے کی مضبوطی پہاڑ جیسا ارادہ کہ حسین نے سر کٹا دیا پر ارادے کو جھکایا نہیں اصولوں پر کمپرومائز نہ کرنا اس کے اصول مضبوط ہوتے ہیں جس کا ارادہ مضبوط ہوتا ہے صبح اٹھ نین کو توڑ ارادے کو مضبوط کریں پھر کہتا ہے دوپیر کو آ دوپیر کو کونسی آزمائش ہے یہ کبھی دکان پر ہے کبھی ڈرامے پر ہے کبھی کھیل میں ہے کبھی دوست کے پیچھے اب دیکھتا ہوں تھا وقت کا امتحان پھر کہتا رمضان میں آ روزہ رکھ خدا میری بوک سے تجھے کیا ملے گا میری پیاس سے تجھے کیا ملے گا کہ پھر بھی میں تمہارے ارادے کو مضبوط تو میرے لیے پرداشت کر سکتا ہے کہ نہیں پیاس کو پرداشت کر بوک کو پرداشت کر اب آتا ہے مال کی طرف سال میں ایک مرتبہ خمس نکال یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ مومن کا ٹیسٹ ہے بلڈ ٹیسٹ کرنے جاتے ہو نا بوڈی ٹیسٹ سال میں ایک بوڈی ٹیسٹ کلوسٹور کتنا آئے شگر کتنی ہے یہ ساری عبادتیں تمہارے وجود کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ اس کے مال کی شگر ہائے ہیں یا کم ہیں اب کہتا ہے خمس نکال اب پتا چلے گا نا جب نکالے گا تو پتا چلے گا کہ مال زیادہ پسند ہے یا اللہ پتا پسند ہے ٹیسٹ کیسے ہو بندے کی میں کہوں میں سخی ہوں سخی ہوں اور میں کہوں فلا بندے کو پیسوں کے ضرورتیں پیسے تھے کیسے پتا چلے گا سخی ہوں علی نے کر کے بتایا اپنے سفرے کا کھانا غریب کو دے کر بتایا کہ سخاوت یہ ہوتی ہے ایشار یہ ہوتا ہے حسین نے کرولا میں گلہ کٹوا کر بتایا کہ قربانی یہ ہوتی ہے یہ ساری عبادتیں تمہارے وجود کا ٹیسٹ ہیں اگر کہیں پر تمہارے قدم لڑکڑا رہے ہیں مثلا مال سے خمس نکالنے میں قدم ہل رہے ہیں ارے اتنا مال نکال دوں ارے میلے محنت کی جب یہ خیال آئے تو سمجھ جانا دل میں تھوڑا بہت بری جذبہ ہے جو ہم کے پاس تھا تو مال کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے پر امام کے فرمان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے یہی جذبے ہیں جو بتاتے ہیں کہ انسان عابد ہے کے نہیں ہے زاہد ہے کے نہیں ہے شیخ سنہا سنہا شہر ہے یمن کا اہل سنت کا بہت بڑا شیخ عابد زاہد متقی پریزگار اتنا عابد کہ اس نے کہا موزن رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ازان بھی میں خود دوں گا اتنا بڑا عابد اس نے کہا کہ خادم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے میں اسٹد کو جارو بھی میں خود کروں گا لوگ ہاتھ چونتے تھے مودانہ صاحب آگئے شیخ صاحب آگئے پیش امام آگئے امام جمع جماعت آگئے لیکن شیطان نے اس کی کمزوری کو پڑھ دیا تھا انسان کمزور کیوں بنتا ہے کیونکہ قیامت دینی ہو جاتی ہے اسے سب کچھ یہاں چاہیے اسے حسن یہاں چاہیے اسے مال یہاں چاہیے اسے پوری اچھی مفز یہاں چاہیے یہ صبر نہیں کرتا کہ صبر کرو اس سے بہتر ملے گا نہیں اسے سب کچھ یہاں چاہیے مسجد کے منار پر گیا اور اس نے ازان دینا شروع کرتی آدھی ازان ابھی دی ہی تھی اب ازان بھی دے رہا تھا لوگوں کے گھر نظر آتا تھا ایک گھر میں اس کی نگاہ پڑی اس گھر میں ایک حسین خاتون جوان اپنے برتن اور کپڑے تھو رہی تھی جائے اس سے نگاہ پڑی ازان کو آدھے میں چھوڑا دو پھوانی چھوڑے لوگوں نے کہا معظم صاحب کیا ہوا ازان کیوں چھوڑی کہا آپ نماز پڑی میں آ رہا ہوں دو اڑتا ہوا گیا اسی کے گھر پہ دروازے پر دستک تھی دیکھئے شیطان کہاں سے کہاں لاتا ہے یہ کئی جوان مجھے سمس کرتے ہیں میسیجز کرتے ہیں یہی حال ہمارا بھی ہے وہاں پہنچا اور ایک شخص نے دروازہ کھولا کہا آپ مجھے جانتے ہیں کہاں مولوی صاحب میں تو جانتا ہوں مسجد کے معزن لوگ آپ کا احترام کریں نماز پڑھائیں کہاں آپ کی کوئی بیٹی ہے کہاں ایک بیٹی ہے کہاں میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں کہاں اچانک سے آئے شادی کرنا چاہتے ہیں کہاں ازان دے رہا تھا آپ کی بیٹی کو دیکھ لیا اب رشتہ مجھے دیجئے وہ صاحب مسکرائے کہاں مسکرائے کیوں رہے کہاں تم ہوں مسلمانوں کے مولوی میں ہوں مسیحی میں کرسچن ہوں کیسے کرو گے میری بیٹی سے چاہتی سوچنے لگا کام تو نہیں دیتے جب تک مسیح نہیں ہوگے تب تک بیٹی نہیں ملے گی اس نے کہاں بیٹی نہیں ملے گی تو میں تو اس کے بغیر زندہ اب رہ نہیں سکتا سب کو چھوڑ دوں گا بس جو تم کہو شادی ہو جائے کئی جوان کہتے ہیں مولانا ایک لڑکی پسند آئی ہے اچھا مولانا شادی کے لیے بھی تیار ہے لیکن کسی اور مکتب سے اس کا تعلق ہے کہتی ہے شیعت چھوڑ دو علی کو چھوڑ دو میں نے کہاں کیا فیصلہ کیا کہاں مولانا آپ اجازت دیجئے میں اس کو بول دوں گا میں نے چھوڑ دیئے لیکن میں چھپ چھپ کے مجلس ہم آیا کروں گا یہ دنیا کے حسن کے لیے علی کے حسن کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے یہی ابن ملجمیت ہے یہی شمریت ہے یہی تو تمہارا امتحان ہے کہ تُو کسے لیتا ہے اور کسے چھوڑتا ہے کیا تم حسین کے دامن کو پکڑتے ہو یا یزید کے دامن کو پکڑتے ہو یزید کوئی بھوت نہیں یزید کوئی نام نہیں یزید کوئی تاریخ میں لکھا ہوا چیز نہیں یزید کردار کا نام ہے اور یہ کردار آج زمانے میں موجود ہے کبھی تیرے اندر کبھی فلان کے اندر کبھی اس کے اندر یہ کردار گھونٹا رہتا ہے یہ سمیلر کردار ہیں جو ریپیٹیٹلی ہوتے رہتے ہیں کبھی دائش کی صورت میں یزید نظر آتا ہے کبھی بن سلمان کی صورت میں یزید نظر آتا ہے کبھی ہٹلر کی صورت یزید کا کردار گھوم رہا ہے انسان ایسا نہ ہو کہ اتماعہ وجود کے اندر گز جائے کہ تم کس کے لیے کس کو چھوڑ رہے ہو اس نے کہا میں مسیح بننے کے لیے تیار ہو کہا ٹھیک ہے بیٹی سے بات کروں اس نے جا کر بیٹی سے بات کی بیٹی نے کہا ٹھیک ہے کہ کون کا مسلمانوں کا مولوی کہاں بھئی مسیح بننے کے لیے تیار ہے کہا ٹھیک اسے لاؤ مجھے بتا اس کو مجھے زلیل کیسے کرنا ہے اندر آیا اس خاتون سے ملا کہا سنایا مسیح بن جائیں گے کہاں کہا عیسیٰ کو مانو گے اللہ کا بیٹا کہاں انکار کر دو گے اپنے عقیدوں سے کہاں بس تم مل جاؤ کہا ٹھیک ہے تین شرطیں ہیں میرے اگر انہیں مان جاؤ تمہیں شادی کرنے کے لیے تیار ہے کہا میلی پہلی شرط یہ ہے کہ جو قرآن روزانہ پڑھتے ہو اسے آگ لگاؤ اس کے وجود میں عشقی آگ لگی تھی اور یہ آگ ایمان کو چلا کر راک کر دیتی ہے اس نے کہا یہ کورسی بڑی بات دورتا ہوا گیا اسی مسجد سے قرآن کو لے کر آیا اس خاتون کے سامنے اس قرآن کی ایک ایک ورق کو اس نے آگ لگائی کہا اور بتاؤ کہا شراب پینی پڑے گی یہ تمہارے اسلام میں تو منع ہے کہا لاؤ جا میں شراب پینی کے لیے تیار ہوں شراب بھی پینی کہا آخری کام ہے تمہارے اسلام میں سوور کا گوش کھانا حرام ہے میرے ساتھ ہی گوش کھاؤ گے کہاں کیوں نہیں کھاؤ گا تم شادی کرو سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں اس نے وہ سوور کا حرام گوش بکھایا اب اس نے کہا تم راضی ہو گئی میں نے تینوں کام کر لیے اس نے کہا بدبخ نکل جا میرے گھر سے کہا کیا ہوا میں نے تو تمہاری شرطیں مانگ لی کہا جو انسان ایک حسن کی خاطر جس دین نے تجھے عزت دی جس دین نے تجھے اپنے دین کا مولانا بنایا لوگ تمہارے ہاتھ چنتے تھے جس قرآن کے ساتھ تمہارا اتنا ساتھ تھا روزانہ پڑھتے تھے تم نے میرے حسن کے لیے قرآن کو جلا دیا کل میں تمہارے ساتھ شادی کروں گی کسی اور حسین کو دوکھ ہوئے اور اسی کے لیے مجھے جلا دو گئے لہٰذا میں کبھی بھی تم سے شادی نہیں کروں گی تو خسرت دنیا والا محصول فرماتے ہیں ان لڑکڑاتے ہوئے قدموں سے ڈرا کرو ایک وقت آتا ہے کہ تمہاری اوپر دنیا کی محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے مال کماؤ گھر بناو گاڑی بناو لیکن ان محبتوں کا غلبہ تمہارے اوپر نہیں ہونا چاہیے کروروں کے مالک بن جاؤ لیکن رب کی صدا آئے کہ سارا کا سالہ مال لٹا دینا ہے اس کی محبت میں سب کچھ لٹا دینا یہ ہے کہ غلبہ محبت کس کا ہے تمہارے اوپر حسین کی محبت کا غلبہ ہے یا تمہارے اوپر مال کی محبت کا غلبہ ہے تمہارے اوپر اولاد کی محبت کا غلبہ ہے کرولا میں بی بیوں نے ذابط کیا حسین اکبر سے محبت ہے لیکن تجھ سے زیادہ نہیں اسغر سے محبت آئے پر تجھ سے زیادہ نہیں زینب کو اپنی چادر سے محبت آئے پر دین خدا سے زیادہ آئے کرولا عیسار کا نام آئے قربانی کا نام آئے ہر انسان کا ذرف اور عمل وضائے گا اور اپنے عمل سے ثابت کرے گا کہ مجھے کس سے زیادہ محبت آئے اگر وقت پہ وقت عبادت کو ادا کرتا آئے تو اس کا مطلب اسے اس وقت سے محبت آئے جو وقت خدا نے مقرر کیا ہے اگر یہ مال کو راہ خدا میں دیتا ہے تو اس کا مطلب ہی ہے اس نے مال کو اللہ کی رحم پر بان کیا اور اگر کبھی جہاد واجب ہوتا ہے اور اپنے بیٹے کو جہاد پہ بھیج دیتا ہے اس کا مطلب ہی ہے کہ بیٹے سے زیادہ راہ خدا سے محبت آئے حَلُ الدِّينُ إِلَّا الْحُبِّ وَالْبُغْضِ اے انسان کیا دین محبت اور بغض کے علاوہ کچھ ہے یہی تو خدا تٹولنا چاہتا ہے کہ تمہارے دل میں کس کی محبت اعلیٰ ہے اور کس کی محبت ادنا ہے کس کا بغض زیادہ ہے اور کس کی نفرت کم ہے سلوات پڑے محمد وآلہ وقت بہت ہو چکا انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی مختلف موضوعات ٹوپکس ہیں جو تقریباً دو سے تین لاکھ احادیث ہیں احلوبایت کی ان میں سے تیس ہزار احادیث وہ ہیں جو علمان صحیح السنت یعنی یہ صحیح السنت احادیث اگر شیعہ ان تیس ہزار کو پڑھ لے یہ آپ کی زندگی کا اس وعہ حسنہ ہے تیس ہزار احادیث ہیں بکس اگر کیا جائیں تو میرے خیال میں تھرٹی والیومز بنتے ہیں انسان تھرٹی والیومز کو پڑھے کہ احلوبایت کی سوچ کیا تھی اور واللہ اس سوچ کو اپنائے پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کتنی کرامات دیتا ہے کہ ہندو ہے لیکن وہ بھی ریاضت کرتا ہے اسے خدا درجات دیتا ہے صوفیوں کو دیکھیں گے ریاضتیں کرتے ہیں درجات ملتے لیکن اگر کوئی علی کا ماننے والا ہو اور ایک بھی درجہ اس کے پاس نہ ہو جو امام المتقین امیر المومنین کا ماننے والا ہو وہ مولا جو اشارہ کرے تو مردے زندہ ہو جائیں تو میرے اشارے سے کوئی مچھر تو زندہ ہونا چاہیے اتنی طاقت تو انہی والے کے اندر ہونی چاہیے طاقت تب ملتی ہے جب انسان کا ارادہ مضبوط ہو اس کی سوچ اور فکر مضبوط ہو صلوات پڑے محمد وعالم آئیے سلام کریں اپنے غریب آقا حسین کو کہ جس کی شہادت کے صدقے میں یہ ساری کلاسیں یہ گفتگو ہمیں نصیب ہیں اگر کربلا نہ ہوتی ہمارا حال بھی یہی ہوتا جو دوسرے مسلمانوں کا حال ہے ہماری نسلیں بھی تباہ حالی کی طرف ہوتی لیکن شکر خدا کرے کہ حسین نے اپنے خون سے ہم کو شفا دیا ہے اپنے خون سے ہم سب کو شفا دیا ہے وہ شفیع المذنبین ہیں گناہگاروں کے شفیع بنیں اسی راہ کربلا سے تو کربلا ایک بہت بڑی آئیڈیولوجی ہے ایک سوچ ہے ایک فکر ہے اور اس فکر کو اپنانا ہے اور فکر یہود اور فکر سہیونی کو سمجھنا ہے کہ وہ کس طرح دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں جس بھی راہ سے جس بھی طریقے سے مقابلہ کر سکتے کریں اور بتائیں بچوں کو بڑوں کو کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے اس اسلوب میں گزارنی ہے جو اسلوب اہلوبائت نے ہمیں بتایا آئیڈیولوجی ہے اسے سلام کریں جیسے کربلا میں سکینہ بابا کو سلام کرتی جیسے سیدہ زینب سلام کرتی تھی سلام کرتی 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 حسین و علیہ صحابہ میرا سلام ہو ننیزی قبر سکینہ پہ میرا سلام ہو اس بچی کے زخمی کا نوب میرا سلام ہو قاسم کی لاش گے ٹکڑو پہ میرا سلام ہو اپاد کے کٹے ہوئے باد و بے میں صرف نام لے رہا ہوں یہ سارے منظر امام سجاد اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے کسی مومن نے آیت اللہ کشمیری سے کہا مولانا میں نے سنا ہے عباس کا قد بڑا تھا کرولا میں دو شہید ایسے ہیں ایک شہید کا قد اتنا تھا جب گھوڑے پہ بیٹھ دے تھے پاؤں زمین پہ لگتے تھے دوسرا شہید اتنا چھوڑا تھا کہ پاؤں زمین میں بھی نہیں جاتے تھے ایک شہید کا نام عباس ہے دوسرے شہید کا نام قاسم ہے عجیب سلام ہے آپ کے مولا کے ورمایا میرا سلام کربلا کے ان شہیدوں پہ ان دو شہیدوں پہ جن کے لاش پامال ہوئے جن پہ گھوڑے دوڑا گئے سنو گے یہ شہید کون ہے ایک شہید کا نام حسین ہے دوسرے شہید کا نام قاسم ہے لیکن دونوں کے پامال ہونے میں بڑا فرق ہے حسین کا لاشا شہادت کے بعد پامال ہوا لیکن قاسم کا لاشا اس زندگی میں پامال ہوا دائے طرف کے گھوڑے پائے طرف چلے گئے دائے طرف چلے گئے میں قربان سید ساج دین پہ چالیس آل خون روئے عباس کا قد بڑا تھا ایک مومن آیا گا کشمیری کے پاس آیا کہ مولانا حضرت عباس کی قبر خراب ہو گئی ہے مزدور بھیجیے قبر کی مرمت کرنی ہے کہ مزدور کیوں بھیجوں میں خدا ہوں گا قبر بلا ہوں گا سرداب کے اندر آئے جو رابوں کو اتارا ابا اتار یا ماما اتار قبر بنا لے لگے ایک مرتبہ کسی طالب علم نے کہا مولانا میں نے سنا پاس کا قد بڑا تھا جس کا قد بڑا ہو قبر چھوٹی کیوں ہے آگا کشمیری کہتے ہیں جواب میرے پاس نہیں تھا میں نے کہا جواب تجھے کل دوں گا مسلح بچھایا پوری رات توصل کیا خواب کے عالم میں سید ساجدین کو دیکھا کہ کشمیری آج کے بعد جو بھی پوچھنے آئے اسے جواب دیلا ہاں میں اب آج کلاشہ اٹھانے گیا تھا جا کے حسین کے ساتھ دفن کرو لیکن جب میں نے سینے کے نیچے ہاتھ دیا اوہ سینہ اوپر آگیا میں نے قدموں کو اٹھانا جاہا اب پاس کے قدموں پر آگئے بس اتنا کہوں عربان عربان اوہ پدن کے ڈکڑے ڈکڑے ہو گئے تھے میں نے کٹھڑی میں جوا کیا اپنے چچا کو تفال کر دیا امام سین العبد یہ مومن سن کے برداشت نہیں کر رہا مجھے نہیں بتا آپ نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا تب ہی جب پانی پہ نگاہ پڑتی تھے زاروں قطار روتے تھے کبھی کسی گوش کی دکان پہ گئے زاروں قطار روتے تھے ایک قسائی بتا تُو نے پانی پلایا تھا کہا مولا مسلمان رو کر گئے تھے میرا علی اصغار میرا علی اقوار کہا اے کسائی یہ بتا جب تُو نے حیوان کو زبا کیا تھا کیا تُو نے چھوری کو تیز کیا تھا یا علی ہاں مولا میں نے چھوری کو تیز کیا تھا زمین پہ پیٹ جاتے تھے کہتے تھے اسلام علیکہ یا حباب دللہ او میرے غریب بابا ارے ظالم نے دسوار کیا پھر رو کر کہتے تھے کسائی بتا جب تُو حیوان کو زبا کر رہا تھا کوئی اور حیوان تو نہیں دیکھ رہا تھا رو کر کہتا تھا مولا میں وہ سلمان حیوان کو حیوان کے سامنے زبا نہیں کرتا رو کر کہنے لگے وہ بہن دیکھ رہی تھے ظالم سینے پہ سوار تھا رو کر کہہ رہی تھی میری اممہ کی مہنا تھا او میرا ماں جایا ملحال کہنے لگا مولا مولا اتنا روتے ہیں شہادت تو آپ کا ورثہ ہے مولا پھر اتنا روتے کیوں ہیں رو کر کا منحال تُو نے سجاد کے ساتھ انصاف نہ کیا اکبر کے سینے میں برچھی لگنا میرا ورثہ ہے قاسم کے ٹکڑے اٹھانا میرا ورثہ ہے لیکن منحال ماں بہنوں کی چادروں کا لٹنا شرابی کے دربار میں زالا کیا بھی میرا ورثہ ہے مومن آتے تھے کہتے تھے مولا میرے بیٹے کی شادی آئے شادی میں آئی رو کر کہتے تھے میں تباہوں گا جب تیری شادی میں میرے اکبر کے مسائے ہو یا شادی میں آتے تھے کوئی مسائے پڑتا تھا فرماتے تھے لائٹوں کو بند کر لو چراب بجھالو کہیں رونے میں شرم نہ کھل ایسے رو یا کرو جیسے بوڑی ماں جوا بیٹے پہ روتی ہے میں قربان امام سجاد بے تاریخ میں چار جنازے ایسے ہیں جن کو غسل دینے والوں نظار و قطار رویا ہے ابھی مولا کی شبیب آئے گی تم امام پہ رو رہے ہو کوئی تمہیں تازی آنے تو نہیں مار رہا لیکن جب سکینہ روتی تھی شمر طبات مار رہا تھا جب مولا کو ظاہر دیا گیا امام باقر سرانے پہ موجود بی بی زینب سرانے پہ موجود باقر نے کہا بابا آپ کا بڑا جنازہ نکالیں گے کہ میرے لال باقر ایسے جنازہ اٹھانا وہ جیسے میرے بابا کا اٹھایا گیا تھا چار جنازے ایسے ہیں جن کو غسل دیا گیا پہلا جنازہ سیدہ زہرہ کا جب علی غسل دے رہے تھے ایک مرتبہ نگاہ زخمی پسلیوں پہ پڑ گئے اپنا سر دیوار پہ مار مار کے رونے لگے اسمانے کا مولا بلند بلند آبا سے کیوں رو رہے کہ اسمان وہ زخم علی نے دیکھ لیے او جسے زہرہ چھپا رہی تھے دوسرا جنازہ امام موسیٰ کازم کا جب جنازہ اٹھایا وزن بہت زیادہ تھا کر یہ بدن تو نحیب تھا لیکن جب دیکھا گیا ہاتھوں میں اٹھ گڑیا پاؤوں میں بڑیا تھے تیسرا جنازہ زندان شام میں سکینہ کا جب زینب غسل دے لے لگی کا سجاد گرتہ اتارو یا لے زینب گرتہ نہ اتار رہا گرتہ اتارو کی زخموں سے خون بہے گا تو میری بہن کے بدن پہ بڑے زخم ہے چوتھا جنازہ زین العابدین کا جنازہ امام باقر غسل دے لگے جب مولا کی کمر کو دھونا چاہا اے کمر پہ ایسا نشان تھا رو کر کہنے لگے میرا سلام ہو کربلا کے اس شہیر پہ عوض لوہوں نے اس کے جنازہ